2019 میں کبھی فراخان صاحبہ دبائی گئی؟ دبائی تو ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن اگر آپ کو پرٹیکلور ڈیٹس بتائیں تو میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں اپریل 2019 میں میں ابھی انظار کر لیتا ہوں اگر فراخان صاحب آپ کے ساتھ ہیں تو ان سے پوچھ لیں اپریل 2019 میں کیا وہ دبائی گئی؟ نہیں میرے ساتھ نہیں اس وقت but I will get back to you on this but I am certain کہ اگر وہ گئی بھی ہوں تو ان کا اس واج سے کسی قسم کا کوئی طلب نہیں ہے اور اس بندے سے وہ کبھی نہیں ملی مگر ایسن جیمیل گجر نے اپنے وعدے کی مطابق ہمیں فراخان گوگی صاحبہ کی کوئی سفری معلومات فرام نہیں کی اگر وہ یہ ڈیٹا شیئر کر دیتے تو ہم ان کا یہ موقع بھی اپنے پروگرام میں چلا دیتے تاہم صحافی طاہر عمران میاں جو ایک اچھے تحقیقاتی صحافی ہیں انہوں نے ہمارے اس انٹرویو کے دو دن بعد ٹریول ہسٹری کی بنیاد پر اسٹوری کی کہ فراخان گوگی اپریل 2009 اس میں امریکہ تو گئی تھی مگر دوبا ہی نہیں گئی تھی مگر ایسن جیمیل گجر یا فراخان گوگی صاحبہ نے خود ہمیں اس کی تفصیلات فرام نہیں کی اور اب تک نہیں کی کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے یہ وہ ٹائم لائن ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور کہیں بھی ہم نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں سے کتائی نہیں بڑھتی ہے لیکن فراخان گوگی نے اپنے وکیل محمد عزر صدیق کے ذریعے ہمیں ہر جانے کا نوڈیس بھید دیا ہے اور ہم سے معافی کا مطالبہ کر دیا ہے مگر ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم اپنی پوزیشن پر آج بھی قائم ہیں ہمارے پاس عمر فاروق ظہور کا انٹرویو کرنے کے لیے ریزنبل گراؤنڈز موجود تھے ان کے پاس سعودی ولی اہد کی طرف سے عمران خان کو تحفے میں دیا گیا گھڑی کا سیٹ موجود تھا جس کی تردید آج تک عمران خان سمیت کسی نے بھی نہیں کی ہے کہ یہ وہ سیٹ نہیں ہیں جو سعودی ولی اہد نے عمران خان کو عبط اور وضیر آزم تحفے میں دیا تھا ہم نے پوری تحقیق کے بعد ہی عمر فاروق ظہور کا انٹرویو کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ انٹرویو سے پہلے انٹرویو کے دوران اور انٹرویو کے بعد تمام صحافتی اصولوں کی مکمل پاسداری کی تھی اور ایسی کوئی صحافتی لاپروائی نہیں بڑھتی کہ جس پر ہمیں معافی مانگنی پڑے مزید یہ ہے کہ ہماری انٹرویو سے پہلے اور بعد میں بھی عمر فاروق ظہور نے دیگر چینلز پر بھی انٹرویوز دیے اور تقریباً یہی باتیں مہا بھی کی فرا خان گوگی کے لیگل نوٹس پر ہمارا جواب ہے کہ ہم معافی مانگنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتے اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ ادارت جائیں ہم ان کا عدارت میں بھی سامنا کریں گے اور مگر چاہیں تو اپنا موقع دینے کے لیے ہماری پروگرام کا پلیٹ فارم بھی ان کے لیے حاضر ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عمر فاروق ظہور کے انٹرویو کے دوران ہم ان کی ہر بات پر یقین کرتے چلے گئے ہم نے پورے انٹرویو کے دوران اپنے دیگر انٹرویوز کی طرح عمر فاروق ظہور کے موقع میں جہاں جھول نظر آیا وہاں حقائق سامنے لانے کے لیے سوالات کیے بارہ ملین ڈالر کا مطلب ہے آپ خیر رہے ہیں کہ تقریباً ایک عرب ستر کروڑ روپے کی اس کی قیمت ہے دو کروڑ روپے ملک کے وزیر آزم نے ادا کیے ہیں ایک عرب اٹھ سٹھ کروڑ روپے کا ملکی خزانے کو نقصان ہوا ہے اور اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کے حوالے سے پھر جب آپ نے دیکھا پورا سکینڈل آیا تو ایک عرب اٹھ سٹھ کروڑ روپے کا ملکی خزانے کو نقصان ہو تو آپ کو پھر تیار تو ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان میں اس کیس پر تحقیقات ہو رہی ہیں معاملہ اگر عدالت میں ہے تو آپ آ کر اپنا موقع دیں گے اگر عدالت آپ سے کہتی ہے یہ ثبوت سارے کے سارے رکھیں گے جو آپ کے پاس موجود ہیں بالکل جی میرے پاس گھڑی موجود ہے اور اس کے سارے سیٹیفیکیٹس موجود ہیں اور ریڈی میں اپنے لیے اپنا آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس کے کنفرم کر رہا ہوں کہ جی میں نے یہ خریدی ہے اور کس کیونٹ پر میں خریدی ہے جہاں پر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ان سے لیے تو آپ کیسے ثابت کریں گے اور زیادہ ان سے دوسرا سوال ہوگا کہ وہ ثابت کریں پھر اگر آپ نے ان کو نہیں بیچی ہے فاروق صاحب کو تو اور کس کو بیچی ہے خان صاحب نے بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے کس کو یہ بیچی تھی اس شخص کا بھی تک نام سامنے نہیں آیا ہے تو آپ کنونزد ہیں اور یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ آپ ہی پہلے بائر ہیں اس کے جی بالکل میرے پاس گھڑی پڑی ہوئی ہے اور اس کا یونیکنس یہ ہے کہ یہ ایک ہی واحد گھڑی ہے پوری دنیا میں اور میں نے دوہزار انیس میں خریدی تھی اور سبسیکوینٹری تب سے میرے پاس ہی ہے اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کنفرم کر سکتا ہوں جی ابھی تک یہ بات نہیں کنونزدنگ لگ رہی ہے کہ آپ خاموش کیوں رہے ہیں ابھی تک کیونکہ ظاہر امنان خان صاحب وزیراعظم نہیں رہے تھے معاملہ بہت زیادہ سکرینز پہ تھا فیصلہ توشہ خانہ کا بھی آگیا تھا ایک بہت بڑا سکینڈل بن گیا تھا میرے لیے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو میں پولیٹس پولیٹسائز کروں نہ ہی میرا کوئی پولیٹیکل کسی قسم کا الائنس ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے مجھے جب پتا چلا اس ٹرانزیکشن کے بارے میں اور جب یہ پبلک ہوئی انفرمیشن تو آبیسلی آئی فیلٹ کہ یہ ایک بڑی انریزنیبل قسم کی بات ہے کہ آپ مارجنل سے پیسے جمع کرا کے سٹیٹ کے خزانے میں اتنی مہنگی چیز نکال کے اور اس کو آپ ٹریٹ کریں تو یہ بڑی ایک انیتھیکل ان کے طرف سے کام ہوا ہے آپ کو اس لیے غصہ آیا کہ انیتھیکل کام ہوا ہے جیسے غصہ آیا کہ شنان اکبر نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اور آپ کو غصہ ہے ان پر اس لیے آپ یہ سارے کے سارے معاملات اب سامنے لے کر آ رہے ہیں نہیں جی میں نے کیا کسی پر غصہ کرنا ہے وہ اپنے کئی کی خود بگتیں گے اور بگت رہے ہیں آپی بھی پاکستان سے بھاگے ہوئے ان پر کیسز بنے ہوئے میرا یہ انٹرویو دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو اس انٹرویو کے طرح کوئی پریشرائز کروں یہ ایک جو فیکٹ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ تو پر فاروق ظہور کے الزامات ہیں اور ہمارے سوالات کے جواب میں عمر فاروق ظہور نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پاکستان ادالتوں میں سامنے کرنے کو تیار ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ فرا خان صاحبہ کو کیا جواب دیتے ہیں مگر ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس پورے سکینڈل پر ہماری تحقیقات کی نتیجے میں ایک اور سکینڈل بھی سامنے آ گیا اور اس پر ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے مبینہ بزنسمنٹ محمد فاروق ظہور کا دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی کی دوست فرا خان گوگی نے اپریل 2019 میں انہیں یہ قیمتی گھڑی اور ٹائیس کروڑ روپے میں فروخت کر دی تھی اور اہم نکتہ یہ ہے کہ اس سے ایک مہینے بعد یعنی مئی 2019 میں فرا خان گوگی نے عمران خان کی حکومت میں امنیسٹی سکیم سے تیس کروڑ روپے کا فائدہ اٹھا لیا تھا یعنی مبینہ طور پر ایک مہینے کے اندر اندر یہ دو بڑے کام ہو گئے تھے سات ماہ پہلے جب توشہ خانہ سکینڈل کی تفسیرات سامنے نہیں آئی تھی تو فرا خان گوگی کے شوہر ایسن ایمیل گجر ہمارے پروگرام میں آئے اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیسے اور کیوں فرا خان گوگی نے عمران خان کی حکومت میں امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھا لیا تو انہوں نے انکار نہیں کیا اور وعدہ کیا کہ وہ دمام دستاویزات ہمیں بھیجیں گے مگر سات مہینے گزر گئے اور کوئی دستاویزات انہوں نے میں نہیں بھیجیں پھر توشہ خانہ سکینڈل میں عمر فاروق ضرور نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے اپریل 2019 میں فرا خان گوگی صاحبہ سے بیس لاکھ ڈالرز کیش میں سعودی ولی اہد کے عمران خان کو دیے گئے تحائی فریدے تھے تو ہم نے سولنے و عمر کو اپنے پروگرام میں فرا خان گوگی کے شوہر ایسن ایمیل گجر سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مئی 2019 میں فرا خان گوگی صاحبہ نے امنیسٹی سکیم لی ہے اسے ایک مہینے پہلے الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے گھڑیاں بیچی ہیں جیمیل گجر صاحب اپنی سات ماہ پرانی بات سے پھر گئے اور کہا کہ انہوں نے تو امنیسٹی سکیم سے فائدہ 2018 میں شاہد کھانہ باسی کی دور میں اٹھایا تھا وہ ڈاکیمنٹ بھی ہمیں بھیج دیں گے ان کے دونوں انٹریوز کے دعوے دیکھیں اتنی ہی تقریباً قیمت اپریل میں ڈیل ہوئی مائی میں امنیسٹی سکیم 33 کروڑ روپے کی ہم نے امران خان کے دور میں 33 کروڑ کی کوئی امنیسٹی نہیں لی ہم نے جب وزیراعظم تھے واسی صاحب ہیں ان کے دور کی امنیسٹی ہم نے لی ہوئی ہے یہ بہت پیپرز نکلے رہا چیز آپ اس چیز کو خود پیپرز میں جا کے دیکھ لیں میں ناظرین کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا تھا آپ کی اہدیا نے 33 کروڑ روپے کی امنیسٹی سکیم لی ہے اور آپ نے بھی دو کروڑ روپے کی امنیسٹی سکیم لی ہے 2019 میں بھئی آپ یہ جو بھی نیب نے پوچھنا ہے یا ایف بی آر نے پوچھنا ہے وہ ہم سے پوچھیں منی ٹریل کے بھئی یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئیں 2019 میں وہ امران خان صاحب کی ہی امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھاتی ہے جو کہتے تھے کہ امنیسٹی تو کالا دھن کو سفید کرنے کے لیے کرپٹ لوگ لیتے ہیں تو یہ کیوں آپ نے کیا 2019 میں اگزائٹلی ہے ہمارے جو فیملی میں تقسیم ہوئی وہ چیزیں جو کہ ہم فری کے ٹرون میں فری کے معاملات میں پہلے وہ ڈکلیئر نہیں تھی وہ پیسہ اس کو ملا تھرو بینک ملا انہیریٹنس کے لیے امنیسٹی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے انہیریٹنس آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں اب آپ ایک ہی سوال لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ امنیسٹی کیوں لی امنیسٹی ہم نے لی وہ لیگل تھی لینا ہم نے کوئی لیگل کام نہیں کیا نیب ہم سے پوچھے گی آپ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھی میں فیکس کر دوں گا کہ بھئی وہ ہم نے کیوں لی کس وجہ سے لی آپ نے مجھے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ ڈاکیومنٹ بھیجیں گے اس حوالے سے وہ آپ نے نہیں بھیجے تھے آپ دوبارہ بھیج دیجئے گا میں نے عوام کو دکھا دیا کہ آپ نے میں پسکر آپ کو ڈاکیومنٹ بھیج دوں گا مگر اس حوال ہے انہوں نے آج تک کوئی ثبوت یا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں بھیجا لیکن ناظرین سکرین پر آپ خود دیکھ لیجئے کہ فرہ گوگی صاحبہ نے خود ایف بی آر میں کیا ڈیکلئر کیا کہ انہوں نے دوہزار انیس کی ایم نیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا جو کہ عمران خان کے دور میں آئی تھی پھر ہم نے یہ ثبوت ایسن جیبیل گنجر کو بھیجا اور پوچھا کہ اس ڈاکیومنٹ کے مطابق تو آپ کی اہلیہ فرہ خان نے عمران خان حکومت کی 2019 کی ایم نیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا تھا کیا آپ اس کے علاوہ کوئی اور ڈاکیومنٹ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو اس ڈاکیومنٹ کو غلط ثابت کر دے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز اور پراپرٹی ہم نے جسے ایم نیسٹی سکیم میں ڈیکلئر کیے وہ عمران خان کی حکومت سے پہلے کے فنڈز تھے آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق ڈاکیومنٹ تو شیئر کر دیں کیونکہ ہمارے پاس موجود ثبوت کے مطابق تو فرہ خان نے 2019 میں عمران خان کی ایم نیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم سرکاری ملازم نہیں ہیں آپ کیوں ہمارے ساتھ اتنا سخت ہو رہے ہیں تو ہم نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہرگی سخت نہیں ہو رہے ہیں بلکہ حقائق ریپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ شو میں کیے گئے وعدے کے مطابق ڈاکیومنٹ شیئر کر دیں گے تو ہم اپنے شو میں وہ بھی ریپورٹ کر دیں گے ہم نے آپ کے ساتھ فرہ خان صاحبہ کا ایف بی آر ریکارڈ شیئر کیا ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت میں 2019 میں ایم نیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا تھا آپ اس کی نفی میں ڈاکیومنٹ نہیں دے رہے ہیں اگر آپ کے وعدے کے مطابق ڈاکیومنٹ دے دیں گے تو ہم ضرور دکھا دیں گے تو اس نے ایمیل گجر صاحب نے جواب دیا کہ آپ کا جو دل چاہے وہ ریپورٹ کریں اس پورے سکینڈل کا بھی ابھی تک ثبوتوں کے ساتھ ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے مگر عمران خان اور فرا خان گوگی سمیت پوری تیریک انصاف اس سکینڈل سے جان چھوڑنے کی کوشش ضرور کر رہی ہے فرا خان گوگی کے ہر جانے کی نوٹس میں بھی عمر فاروق ظہور کو فراؤڈ کہا گیا ہے اور تیریک انصاف بھی انہیں فراؤڈ قرار دے رہی ہے مگر جو سوات عمر فاروق ظہور کے انٹرویو کے بعد سے عمران خان اور فوات چودری سمیت دیگر لوگوں کا مسلسل پیچھا کر رہے ہیں ان کا جواب دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی نہیں دیا گیا ہے اور جب ان تمام معاملات پر سوالات اٹھائے گئے تو عمران خان اور ان کی ٹیم نے ہمیں قانونی نوٹس بھید دیا ہم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا اور جب ہم نے پیچھے ہٹنے کے بجائے انہیں اس قانونی نوٹس کا جواب دے دیا اور کیس لڑنے کا فیصلہ کیا تو عمران خان اور ان کی قانونی ٹیم نے خاموشی اختیار کر لی اور قانونی کاروائی آگے نہیں بڑھائی یعنی عوام کو قانونی کاروائی کا کہتے تو رہے مگر کاروائی آگے بڑھائی نہیں اور صرف یہی نہیں اس پروگرام اور اس ادارے پر کئی سالوں سے عمران خان سمیت مختلف لوگوں نے کئی الزامات آئید کیے چینل کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اس چینل کو غداری کے القابات سے نواز آ گیا ہمارے اس پروگرام پر بغاوت کا الزام لگایا گیا جیو نیوز پر مختلف الزامات لگائے گئے مگر برطانیہ میں وہ تمام تر الزامات غلط ثابت ہوئے اور عمران خان کے الزامات کو دوہرانے والے اور الزامات لگانے والے مختلف چینلز کو برطانیہ میں لاکھو پاؤنڈ کے جرمانے بھی ہوئے جیو نیوز کو وہاں فتح حاصل ہوئی لیکن پاکستان میں ان کیسز کی کبھی سنوائی نہیں ہوئی خود عمران خان کو پاکستان میں حتیٰ کے عزت کے کئی مقدمات کا سامنا ہے جن میں وہ پیش ہی نہیں ہوتے تھے کئی سالوں سے وہ مقدمات زیر التوا ہیں مگر مدعیوں کو کوئی ریلیف نہیں ملتا اور یہ معاملات پاکستان کے عزالتی نظام پر سنگین سوالات اٹھاتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ برطانیہ کے عزالتی نظام سے ریلیف حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعض ٹی وی چینلز اپنے پروگرامز کی برطانیہ میں نشریات روک دیتے ہیں مگر پاکستان میں وہی جھوٹ دہراتے رہتے ہیں کیونکہ جھوٹ چلاتے ہوئے وہ برطانیہ کے عزالتی نظام سے تو ڈرتے ہیں مگر پاکستان کے عزالتی نظام سے نہیں ڈرتے لیکن ہمارے اس پروگرام کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آج تک ہمارا جو پروگرام پاکستان میں نشر ہوا ہے وہی پروگرام برطانیہ میں بھی نشر کیا گیا ہے اور عمران خان نے یہ دعویٰ کر کے ہمیں برطانیہ میں لیگل نوٹس بھیجوایا کہ انہیں پاکستان کے نظام سے امید نہیں ہیں لیکن جب ہم نے برطانوی نظام میں ان کا سامنا کیا تو عمران خان کی قانونی ٹیم نے خاموشی اختیار کر لی یعنی ایک طرف جو جیو پر غلط اور جھوٹے الزمات لگائے گئے اس سے متعلق بھی جیو کو برطانیہ سے ہی انصاف ملتا رہا ہے اور عمران خان کا یہ الزام کہ ہم نے ان پر جھوٹا الزام آئیت کیا ہے اس سے متعلق بھی ہمیں برطانیہ ہی سے انصاف ملا ہے جس سے عمران خان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عدالتوں پر بھی سنگین سوالات اٹھتے ہیں